جی ہلو دوستو میں ہوں کمر شیما اور دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ساجد تار صاحب تار صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکری ہے سر تار صاحب بات شروع کرنی ہے کہ بھارت اور برطانیہ جو ہے وہ پچاس ارب ڈالر پر ٹریڈ لے کے جا رہے ہیں جبکہ پاکستانی جب برطانیہ پہنچتے ہیں جب وہ تھوڑے پہنے میں آپ نے وہ دیکھا ہوگا کس طرح پاکستانی لڑکوں کو بریڈش پاکستانیوں کو شاید وہ اپنے آپ کو واقعی برطانوی سمجھ چکے تھے تو ان کو بتایا گیا ہے کہ نہیں آپ پیچھے سے پاکستانی ہیں تو ہم ایسے ہی تار صاحب یہ سارے پاکستانی جب پوری دنیا میں جاتے ہیں ویسٹرن ورڈ میں تو ایسے ہی کیا جاتا ہے کیونکہ بہت سارا مسٹریٹ بھی سننے کی خبریں آئی ہیں دوسرہ تار صاحب یہ بتایا ہے کہ آپ کے ادھر امریکہ میں نیتن یہو آئے ہوئے ہیں اور بڑی اس کے حوالے سے بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ امریکی کانگرس کیسی کانگرس ہے کہ اس بندے کے اوپر جو جس نے جینوسائیڈ کیا ہے پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے خود بھی امریکی مانتے ہیں کہ اس نے بڑا ظلم زیادتیاں کی ہیں لیکن تالیاں مار کے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں ادھر چین جو ہے اس نے پلسطینی دھڑوں کے درمیان صلح کروا دی ہے چین کا کردار کس طرف جا رہا ہے اور امریکہ کا کردار کیا ہے آپ کو لگتا ہے تار صاحب کہ امریکہ اس سیچویشن کے اندر پوری دنیا میں جو رول آف لاؤ اینڈ رولز بیس آرڈر کی بات کرتا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کر پائے گا جس طرح امریکی کانگرس نے بہیو کی ہے تار صاحب کیا کہیں گے اس پر چیما صاحب میرے پاس آج بڑی انٹرسٹنگ چیزیں کہیں میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں بلکہ پاکستان کے حوالے سے کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں جو میں بتانا چاہوں گا لاہور میں کوئی نیلی پری ہے ایک وہ نکل آئی ہے باہر اس کے بعد ہمارے خاص صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ فوجیوں نے بلہ لے آئے ہیں میری ایک بلی تھی مجھ سے اس کو بڑا پیار ہو گیا تھا ڈیالا جیل میں تو ایک کرنل فوجی نے بلہ لے آیا ہے وہ چھوڑ لیا ہے اس میں تاکہ وہ بلی بھاگ جائے اس کے بعد مرشد نے آ کے پہلے کنفیشن کیا ہے کہ نو مائی کے پیچھے میں ہی تھا پھر اب اس کو وہاں زیدہ یوٹرن مار رہے ہیں اور تیسرا ایک پٹیشن ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے کہ خان صاحب کو فوج کے حوالے نہ کیا جائے کیونکہ نو بھائی کی وجہ سے وہ سکتا ہے ان کو فوج کے حوالے کر دی چیما صاحب اس کے بعد انٹرسٹنگ چیزیں جو ہم ڈیسکس کر رہے تھے کہ ایک تو بریڈش پاکستانی ہے اور یہ واقعی ہی اس کا کوئیسٹن بلکل کیونکہ میں خود ایک پولٹیکل ریفیوجی ہوں میں خود امریکن نہیں ہوں اور ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہوتا ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ڈائسپورا جو ہے وہ سارا انپاد ہے اس کو اپنے رائٹس کے نہیں پتا اپنا رائٹس کو نہ پتا ہونا تعلیم کی کمی ہونا اور لوگ پھر ہمیں بکریوں کی طرح سمجھتے ہیں میں نے خود کئی دفعہ رزس کیا ہے ائرپورٹوں کے اوپر مجھے خود کئی دفعہ انہوں نے بکری کی طرح ڈیل کرنے کی کوشش کی ہے میں نے کہا کہ سب آئیٹ دے یہ جسٹر ہائی سکول گای ہماری بیسک ایڈوکیشن کئی دفعہ میں نے اپنی لاغ کی ڈگری اور لاغ کی تعلیم کو میں نے ٹیسٹ کیا بانٹرز میں ائرپورٹ تھوڑا سا میں نے جب پاؤں دبایا تو وہ offensive ہونے کی بجائے پھر defensive ہوتے ہیں لیکن کیوں offensive ہوتے ہیں بجا یہ ہے کہ ہم بکری آئے ہیں ہمارے اوپر پاکستانی گورنمنٹ کی کوئی investment نہیں کہ ہم تعلیم کیونکہ آپ کو پتا ہے چار کروڑ بچہ آج بھی آپ کا school نہیں جا رہا ہے اور وہ چار کروڑ سارے کا سارا باہر آئے گا اس سارے کا سارا اس وقت جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پاکستان سے وہ دبائی کا خواب دبائی کا خواب دیکھتا ہے لندن کا دیکھتا ہے چونکہ وہاں پہ آپ کے جو حالات ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہے آپ کے کئی سکالرلی لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہاں پہ حالات جو ہیں ان سیچویشن پاکستان only لوگ خوش ہیں وہاں پہ جو انجوائے کر رہے ہیں ان کی انکم ڈال رہا اور ان کی طرح پائنس انتہ صدار ہیں جو اس وقت پاکستان کو رہے پاکستان کر رہے ہیں جس طرح خون چوسنے والے کیڑے کیڑیں ہیں جانور چوس رہے ہیں اس طرح وہ چوس رہے ہیں اور آئی سے نہیں چوس رہے چھہتر سال سے چوس رہے ہیں فائر وال لگ چکی ہے آپ کے ہر انیس کروڑ کے قریب آپ کے سیل فاؤن موجود ہیں اور وہ سارے کے سارے ریکارڈ ہو رہے ہیں اس لیکن ان کالوں کا ریکارڈ وہ صرف بلیک میل کرنے کے لیے ٹائملی فیشن پہ جب وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلے گے تو استعمال کیا جائے گا قوم کے مفاد میں وہ استعمال نہیں اور اس کا خرچہ کیا ہے تیس ارب روپیہ اس کا فائر وال پہ لگایا گیا ہے تیس ارب روپیہ ابھی ٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں پہ اس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے اندر انٹرنیٹ سلو ہے فون سلو ہے چیما صاحب اس سے آگے میں جو بات کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کی سیچویشن تو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ پٹیشن لگا دی گئی ہے تین آپ کے اہداروں کا ٹکراؤ بڑی جلدی ہونے والا ہے وہ اس طریقے سے کہ سپریم کورٹ اسلامباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ وہاں پہ انہوں نے خاص آپ کو تھڑا 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 انہوں نے ریلیف دینی شروع کر دی ہیں اور دو اہداروں کا آپس میں تصادم لگ رہا ہے کہ ہونے والا ہے جو کہ پاکستان کے حق میں نہیں جاتا سٹیٹ پہلے ہی کمزور ہے آپ نے آج تک کچھ نہیں بنایا سوائے ایڈیالا جیل کو فائیو سٹار ہوتل بنایا اس کے ہوس میں بھی آپ کمزور نظر آتے ہیں جب ایک بندہ خود کہے کہ میں نے نو مئی کے حادثے کا میں میں نے خود لوگوں کہا تھا حاملہ کرنے کے لیے اگر مجھے ریس کر لیا جائے تو جا کے آگ لگا دو اب بھی آپ کچھ نہ کر پا رہے ہیں تو آپ کتنے کمزور نظر آتے ہیں اور تنے کمزور آپ نظر آ رہے ہیں آپ دنیا آپ کو دیکھ بھی رہی ہے شیما صاحب اس سے آگے دنیا آپ کو سپورٹ دیتی ہے تب ہی آپ ابھی تک برید کر رہے ہیں ورنہ وہ آپ کی جیوگرافک لوکیشن کی وجہ سے ہے ورنہ برما نپال کو کوئی پوچھتا نہیں ہے کوئی نہیں پوچھتا ہو جو لوگوں کو بھوڈان کو کون پوچھتا ہے آپ کی جیوگرافک لوکیشن کی وجہ آپ نے چھتر سال کیش کرائی ہے لیکن اب دنیا تنگ بھی بیزار بھی ہو چکی ہے آپ سے آپ صرف ایک انٹرسٹ کرتے ہیں کہ آپ کو جو امریکہ پیسہ دیتا ہے اس کو آپ اس کو امریکن چائنیز انٹرسٹ کو وہاں سرب کر کے پیسے بینکوں میں رہتے ہیں اور this is why they keep feeding you 100 ملین ڈالر امریکہ نے ہمارے لیے اور مختص کر دیا تھا چیما صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات آج آپ کو بتانے لگا ہوں آپ آپ you are very lucky you are very lucky پاکستان کی جیوگرافک لوکیشن آپ بڑی خوبصورتی سے cash کرا رہے ہیں اور ہو رہی ہے مسلسل مسلسل ہو رہی ہے آج بھی ہو رہی ہے آج کی بات جو آپ کو میں capital hill کی بات بتانے لگا ہوں آپ نے 100 ملین کا ہے 100 ملین کچھ بھی نہیں ہے چیما صاحب اس میں جو ایک تو پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے اس سے آگے چلتے ہیں کہ یہ جو مانچسٹر میں ہوا ہے زیادتی کی جو میں as a student of law ایک بندہ ٹیزر کے ساتھ زمین پر گھرا پڑا تھا اور اس کو اس کو پولیس کے جو اوپر سے اس کے موں کے اوپر اس کو ٹھوڑے مارتا رہا ہے وہ وہ ایکسسیف فورس تھی دوسرا بندہ جو پیچھے سے دوبارہ وہی پولیس والا گیا جب تو اس کو اس نے کہا کہ اس نے سرندر کی آتھ کھڑے کر لی ہے اس کے پیٹ میں پھر اس کو اوپر سے مارنا شکریہ اور پھر وہ ایسا ہی ہوتا ہے جب جب آپ کی آپ کی تعلیم نہ ہو جب آپ کا ڈائسپورا فراڈ میں انوال وہ جہادی اور ادھر ادھر کے جب آپ جاہل ہو بکریوں کی طرح ہے تو پھر آپ کو اسی طرح پولیس اور جج آپ کو اسی طرح ڈیل کرتے ہیں جس طرح اس نے مانچسٹر کی ہے یہ دکھ والی بات دکھ والی بات مجھے بڑا اپسوس ہوگا ہے مجھے اس کی ماں اپنے بچے کو پر گرتی رہی ہے کہ نہ مارو اس کو نہ مارو اور میں یہ بھی بتا دوں ہو سکتا ہے مانچسٹر کا میر بھی پاکسانی ڈیسینٹ کا کو لیکن پھر بھی آپ کی کوئی نہیں ہے وہ نہیں ہوگی کئی لارڈ میں کئی لارڈ کو خود جانتا ہوں پرسنلی آپ کا لندن کا میر پاکسانی امریکن پاکسانی بریٹیشن لیکن ویلیو تب ہوتی ہے جب سوسائٹی میں آپ کے پاس تعلیم ہو پیسہ ہو پاور تب ہوتی ہے تعداد میں زیادہ وہاں پہ ہونا does not mean anything quality quality اور quantity میں بڑا فرق ہوتا ہے آپ کے quality کوئی یہاں پہ دیکھ لیں آپ کے ہم کیا حالت ہے امریکہ میں کوئی آپ لیڈر بتا دیں کوئی ایک کانگریس میں بتا دیں کوئی 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 ایک بندہ بتا دیں جس کی آواز جو ڈیبیٹ کر سکتا ہو کسی سے بیٹھ کے کہ what is ڈیموکرٹ پائٹی اور what is ڈیموکرٹ پائٹی یہاں پہ آج تک آپ نے صرف اور صرف کیا کیا آپ کے ڈائیسپورا نے پی ٹی آئی پی ٹی آئی اسٹیبلش کی یہاں پہ نون لیک نون لیک بلکہ لیک نہیں لیک اور پپڑ پائٹی یہ تین چیزوں پہ ابھی بھی آپ کا ڈائیسپورا جو ہے وہ جذباتی ہے ٹچی ہے اور دیکھ لیں کہ یہ ان تین پائٹیوں کی یہاں ضرورت ہے جن کا پاکستان کے اندر کوئی مستقبل نہیں ہے اور تینوں کی تینوں اسٹیبلشمنٹ سے پیدا ہوئی ہی وہ اس کی کیا ضرورت ہے یہاں پہ اس کے لیے مرنے جینے کے لیے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چلے یہاں پہ ڈائیسپورا پہ سب سے زیادہ سٹرونگ کون ہے آپ کے ڈاکٹر لوہر میڈل کلاس سے آتے ہیں بچے ڈاکٹر بن کے سارے کے سارے اس وقت پی ٹی کے لیے سویسائیڈ سویسائیڈ ہوئے پڑے آنموس ڈاکٹر انتہائی کنجوس کمیلوٹی ہے میں بڑے کریم سے جانتا ہوں انتہائی کنجوس ہے لیکن پی ٹی کے لیے جہاد کو کیونکہ مرشد نے کہا دیا جہاد نہیں یہ جہاد ہوں سارے جہادی بن کے پہر لیکن پتا ہے کہ this is not our game جہاد is not our game ہم نے نہ جہاد کیا ہے نہ کرنا ہے نہ آگے نہ ابھی ہمارے پاس چیما صاحب اس کے بعد میں بات کرنا چاہوں گا خاص کر کہ اس وقت بی بی نتریاہو آئے یہاں پہ چوتھی دفعہ انہوں نے کانگریس میں کے سپیچ دی ہے چھپن منٹ کی ان کی سپیچ دی چھپن سپیچ کے سپیچ میں سمجھتا ہوں دو لوگوں نے اتنی دفعہ آج تک کانگریس میں سپیچ کی دی ہے ایک بی بی نتریاہو ہے دوسرے موڈی صاحب چیما صاحب انہوں نے اس سپیچ میں جو جو خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے ایک بھی دفعہ اس میں بات یہ نہیں کی کہ ہم سی سپائر کم کریں انہوں نے صرف اتنا یہ کہا ہے کہ ہم اس جب حماس کو ختم کر دیں گے اس کے بعد ہم اس کو آکوپائے تو نہیں کریں گے لیکن وہ آلموس ڈی ملٹرائز زون بنائیں گے جس میں وہ چلائیں گے ان کی خواہش ہے ہی ہے کہ اسرائیلی اس کو چلائے لیکن اس میں انہوں نے جو ایک خاص بات کی ہے بالخصوص امریکہ سے انہوں نے ڈیمانڈ ہی کی ہے کہ ایران کے ایران کے بجے سے آپ اکٹھے ہو کر ایک نیا قوارڈ بنائے جو صرف ایران پر ٹالیٹ کریں یہ انہوں نے امریکن اپنے گوز گوز گا ہے پچاس دفعہ کے قریب آپ کانگرسمنہ انہوں نے کھڑے ہو کے ٹالیہ بجائی ہو پچاس دفعہ دو اس میں سگنفیکنٹ چیزیں یہ ہوئی ہیں اس خطاب میں جو آئے ہیں کیملا ہیرز بھاگ گئی ہے یہاں سے تھا کیونکہ election ڈی سی سے گائب ہو گئی ہے کیونکہ وہ اوبامہ کے لیگ کے ساتھ ہیں اور یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ جب پہلے بھی اوبامہ کے دور میں بھی بھی نتنی اہو آتے تھے تو براک اوبامہ بھی نہیں جانتے ہیں کانگرس ان کے سپیش ہونے کے لیے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ وہاں فلسطینی ڈیسینٹ رشیدہ طالب بیٹھی رہی ہے ہاتھ کے اندر سائن پکڑ کر کہ he is a terrorist جہاں پہ پوائنٹ کرنے لگوں جو کیملا ہیرز تو نہیں ملی بکاوز وہ وائس پریزیڈنٹ ہاں اس کا ملنا زاری بہت significant ہے لیکن تار سیب ڈانلڈ ٹرم صاحب نے آپ کے لیڈر نے بھی شک رکھ دیا ہے کہ سیز فائر کی ہے سنہیں کل ملک آتا ہے ان کی نتنی یاہو کی یہ ڈانلڈ ٹرم کی تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے سیز فائر کریں تو یہ بیسیکلی یہ بھی تو ایک دھمکی ہے ٹرم صاحب کی وجہ سے یا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ووٹوں کے لیے یا liberal ووٹوں کے لیے کر رہے ہیں بلکل liberal ووٹوں کے لیے اور مسلمان ووٹوں کے لیے کر رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے لیکن یہاں یہ ضرور mention کروں گا ڈانلڈ ٹرم صاحب کی policy پہلے بھی یہ تھی کہ جلد سے جلد ازرائیل کو اپنا operation مکمل کر کے واپس چلا جاتا ہے اور دوسرا وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر میں پریزینٹ ہوتا تو آج ایران کے پاس اتنے پیسے نہیں ہونے تھے کہ وہ حماس کو ہزبولہ کو دیتا اور وہ جا کے اتنے حملے کرتے ہیں اور اتنا سارا گزلسلہ ہوتا دوسرا وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ آفٹر فال آف کابل جب یہ بچوں کی ڈیڈ بارڈیاں اٹھا کے امریکن بھاگے ہیں پچاسی بلین ڈالر کا اسلہ تو پوٹن نے دیکھ لیا یہ کمزور ہے اور اس نے یکوڈین کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جو کچھ بھی واقعی میں بھی اگری کرتا ہوں اس چیزے آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے براک حسین اوباما بائیڈن ایڈمیسٹریشن کے بھی پالیسیز آج کی بات سن لے چیما صاحب خبر کسی نے دینی نہیں کوری نہیں کرنی اس وقت امریکن لوگوں کو اس طریقے سے بیوکو بنایا جاتا ہے سی این این سمجھتا ہے وائٹ ہاؤس یہ سمجھتا ہے اگر سی این این اور سی این بی سی اے بی سی اگر خبر نہ دیں تو پیپل بلا روکے چیما صاحب آج کی خبر یہ ہے کہ رشیا اور چائنا انہوں نے ملٹری ایکسرسائز اللہسکا کے قریب شروع کر لیا اور اس میں رشیا پہلے بھی اس طرح کے اقدام کرتا رہا ہے جہاز اس کے آئے اٹامک بام کیریئر ٹائپ کے جہاز آئے ہیں اللہسکا کے پاس رشیا کے پہلے بھی آتے رہتے ہیں انہوں نے پھر اس کے ایف سکسٹین اور ایف 35 یہاں سے چھوڑے ہیں لیکن اس میں ایک سگنیفیکنٹ چیز یہ ہوئی ہے کہ چائنا پہلی دفعہ ہے اس ایکسرسائز چائنا پہلی دفعہ آیا ہے لاسکا کے پاس اتنے یہ کمزور ہوئی ہے آپ کی اطلاع کے لیے ارزا کہ یہاں پہ کئی دفعہ چائنیز بلون اوپر آئے ہیں ان کے ریڈار پر ہی نہیں آئے وہ لوگوں نے نیچے سے بیٹھ کے شہریوں نے بتایا کہ یہ اوپر بلون ہے یہ چائنیز بلون ہو یہ انہوں نے پھر لوگوں کو یہ بتایا یہ موسم کا حال دیکھ رہے ہیں یہاں چیما صاحب در حقیقت جب میں نے یہاں بزنس کی ایڈوکیشن لی تھی اس میں ایک لفظ بار بار استعمال دو چیزیں سے کہتے ہیں لائف آف دہ پرادٹ سائیکل آف دہ پرادٹ میرا خیال ہے ان کا پرادٹ ان کا لائف آف دہ پرادٹ has been completed سائیکل آف دہ پرادٹ has been you know completed دیر بچے اب ان کے بور ہو گئے کہتے ہیں جیس طرح ابراک hussein obama ان کو مسلسل کہتا تھا you don't have to leave you have been on the world stage for 400 years now sit back and relax and let's watch china rise biden اپنی campaign کے اندر مسلسل کہتا رہا کہ china is good for america china is good for america بچہ ان کا کئی چینیز کمپنیوں کے بورڈ پہ تھا billion ڈالر سے زیادہ انٹر بائیڈن نے بنایا چینیز کمپنیوں سے ڈالر ٹرم یہ کہتا رہا کہ یہ ukraine اور china کی کمپنیوں کو دے گیا سکتا ہے کس چیز کس اس پراجٹ کے ایکسچینج میں یہ ملین اور بلین ڈالر ڈالر یکرین اور china کی کمپنیوں سے لے رہا ہے لیکن کوئی نہیں سننا چاہتا یہ بات لیکن چیما صاحب وہ جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ آج بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوئی ہیں واشنین ڈی سی میں خاص کبھی بین اتریاہو کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ وہاں پہ رشیدہ طالب تھی ماہر پلسطینی کانگرس ورمہر وہ آ کے بیٹھی رہی آہات میں سائن کہ he is a murderer he is a murderer وہ سائن لے کے بیٹری لیکن انٹرسٹنگ چیزیں ویسے باہر ہوئی ہیں دو چیزیں question mark ہیں کہ میڈیا کے اوپر کچھ بسیں دکھائی گئی ہیں جہاں پہ اتجاج والے لوگوں کو لایا گیا ہے پرائیوٹ بسوں پہ ہائر کر کے جو آ کے باہر بیٹھ کے اتجاج کریں question mark ہی ہے کہ وہ ان کا خرچہ کس نے لیا ہے لوگ سوچ رہے ہیں پھر باہر کے جو اتجاج والے تھے انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے یہاں وائٹ ہاؤس کے سامنے مانیومنٹس کے اوپر حماس حماس جس سارا انہوں نے سپری پینٹس کے ساتھ پینٹ کرنی ہے لیکن ان کے خلاف چھے جنوری اگر یہ ریپبلکن کوئی کرتا اٹھارہ اٹھارہ سال کی جس سزا نہیں ہوں آج ان کے لیے کوئی سزا نہیں ہے یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا ویبک راما سوامی نے کہا تھا کہ امریکہ کے اندر بھی دو لاہ ہیں ایک لاہ بلیک لائے میٹر انتیفہ کے لیے اور دوسرا ریپبلکنس کے لیے تو آج ہی وہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ بسوں پہ آ رہے ہیں اور ہر مانیومنٹ کو توڑ رہے ہیں اس کے اوپر حماس حماس لکھ رہے ہیں چیما صاحب اس سے آگے چلتے ہیں بی بی ندریہو سے ایک اور انٹرسٹنگ کچھ چیزیں ہوئی ہیں بلکل پاکستان کے حوالے سے پاکستان کا ایک بہت بڑا لیڈر لیڈر پاکستان نے بنا دیا ڈیوڈ لو اس کی آج سینٹ کے اندر ہی نہیں تھی اس نے دو چیزیں چھوڑی ہیں ایک تو جان بوجھ کہ یہ انڈیا پہ پریشر بناتے ہیں اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو موڈی صاحب رشیہ گئے تھے ایک تو انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی دوسری انہوں نے سٹیٹمنٹ دی پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں چائنہ وز پاسٹ امریکہ is the future امریکہ is the future of پاکستان مجھے سمجھ نہیں آتی ڈیوڈ لو براک اوبامہ کے کتنے قریب ہیں ایک سوال میں بھی اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس پر بھی کمنٹ کیجئے گا انہوں نے کہا جو ایک ایک سو ایک ملین ڈالر ہم دے رہے ہیں نا وہ چائنیز اثر کو کم کرنے کے لیے دے رہے ہیں تاڑھ سا بہتا ہے ایک سو ملین ڈالر دیتا ہے مطلب یہ کس طرح کی امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویسے پالیس ہے اس نے بھی ضرورہ کمنٹ ہے یہ فنی چیز تھی ویسے میں نے آپ کو بتایا یہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس سب ہے کچھ نہیں دینے کے لیے دینے دینے تو اپنے سستاد کے ساتھ سے جب آپ کے آپ صرف ڈالر پرنٹ کر کر گزارہ کر رہے ہو تو پھر آپ ایسے ایسی ارکتنگ کرتے ہیں یہ کو یہ نہیں پتا کہ سو ملین ڈالر کے ساتھ پاکستانی لوٹنگ ایلیٹ کا ایک آگی ڈھکار بھی نہیں مارا دے ناشتا ہے ناشتا ہے سو ملین ڈالر ناشتا ہے ایک دن کا ایک دن ڈالر ناشتا ہے چار فلیٹ ہوں دے چار کار ہوں دے ڈیوڈ لوٹنگ میں چیتھی لکھ نہیں ہی سو ملین ڈالر سو ملین ڈالر کوڑی رکھلا ہے تُو ساڈے کو لل لکھوڑی ڈالر صاحب انڈیا نے بھی تو ملین ڈالر رکھے ہیں خطے کے لیے بھوٹان مالدی ملک کے لیے ایڈ رکھی ہے ہمارے ڈالر بات ہمارے تو تلکار ٹھیک نہیں نہیں جو کوئی مانگ لیا ڈالر لی امریکہ نے رکھ دی یاری تے آیا نا فرساڈ امریکہ ڈالر صاحب میری خواہش ہے اس چیز کی میری بھی نظر ان روپاؤں پہ ہے جو بھارت والے ہیں میرا دل تھا کہ وہ بھی پاکستان کو ملتے ڈالر بینک نہیں تو اڈے تو تُسا دسیا سی کیوں ایمیل پاکستان کو غلط نے انڈیا دیا پاکستان تو اڈے کو ایمیل چار سو ملین ہمیں بھی لیکن چیما صاحب حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں میں نے اس پر بھارت کے بجٹ بھارت کے حوالے سے وہ بھی بات کرنی تھی کہ بجٹ آیا ہے اور اس کو کس طرح کیا جا رہا ہے وہاں بھی احتجار شروع ہے اپوزیشن بھار کھڑی ہے ان کے بھی لوگ سب آکے باہر کھڑی ہے کہ جہاں پہ اپوزیشن جہاں پہ ان کے اپوزیشن والی سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ ان کو ڈسکرمنیٹ کیا گیا ان کو فائنڈ نہیں دیا گیا وہ اُدھر بھی یشوز بنے پڑے ہیں لیکن چیما صاحب یہاں پہ انٹرسٹنگ بات ہے ڈیونڈ لو جو ہے میرے خیال میں وہ سرکاری افسر کی بجائے سیاست دان زیادہ ہے میں نے اتنا زیادہ کنٹرو ورسل سٹیٹس سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کا کوئی آفیسر نہیں دیکھا جس کو خبروں میں رہنے کا شوق جو بار بار سیاسی سٹیٹمنٹ ہے بار بار اور جو سیاسی سٹیٹمنٹ دیتا ہے وہ فاس جاتی ہے کیونکہ دیتا ہی اس تنی کنٹرو ورسل ہے who the hell you are to begin with to lecture ڈیساپوائنٹ انہوں نے پوچھا ہے تم سے ڈیساپوائنٹ ہو کے نہیں ڈیساپوائنٹ انہوں نے پوچھا ہے آپ بھارتی ڈائیسپورا کے بغیر ایک دن گزارہ کر سکتے ہو امریکہ کے اندر میں یہ اگر آپ سے بھی پوچھوں وہ جو رشیا کے ساتھ بھی بھارت ہو گیا ہے تم ان کا کیا بگاڑ لوگے بھی کیا بگاڑ تمہارا ایڈیا کے بغیر گزارہ ہے انڈین ڈائیسپورا کے بغیر گزارہ ہے کبھی دیکھا ہے تمہیں میرا یہ کوئیسٹن ہے ڈیویلو سے لیکن اس نے کوئیسٹن کر دی ہے اس نے کہا جی ہے وہ ڈیساپوائنٹڈ بھی ایک وہ دیکھیں دو چیزیں جب وہ بھارت جب وہ ڈیویلو کو رشیا کے اندر موجود تھے جس دن شام کو انہوں نے ڈیوکرین کی چھے شہروں پر حملہ کیا موجود تھے بھارت آپ کا کیا خیال انہیں نہیں پتا رہے ہیں ان سے ڈیویلو کو تو بھی میرا خیال ہے یہ تو یہ نکچر روٹیں کا پاندھا انہوں سمجھ رہی ہوں تھی کالی کی کرنی وہ آپ پتہ نے ویتنا ہم دیا کہ کوریا نے کتھ ہو دیا انہوں پوری سمجھ رہی امریکن کلچر نہیں فارن پالیسی لیکن لیکن اس کا بجا ہے جو میں میں نے اس کا نلسیز یہ دیکھا کہ پبلک سیٹ اپ سینٹ کی کمیٹی کے اندر جو پبلک اس کا مقصد یہ ہے بھارت کے اوپر پریشر کریٹ کرنا لیکن they don't care انہیں IMF کی ضرورت نہیں وہ 23 دفعہ بینکرفٹ نہیں ہوئے پاکستان کی پاکستان 23 دفعہ بینکرفٹ ہوئے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے IMF کا جو پیکج ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے bailout bailout کس کو کیا جاتا ہے جو بینکرفٹ بھارت 23 دفعہ بینکرفٹ نہیں ہوا ڈیویلو ساپ جو آپ disappointed ہیں you don't have to be disappointed آپ اپنے حالات دیکھیں آپ کے آپ کے Alaska کے اوپر Russia اور China کے atomic bomb carrier پھر رہے ہیں ڈیویلو ساپ پلیز آپ اتنے زیادہ disappointed نہ ہو وہاں سے they have their own economy strong سب سے بڑا secret جو میں بھارت کا secret اس کی تعلیم بھارتی لوگوں کی تعلیم کے ساتھ ان کا پیار math میں ان کی supremacy educated middle class ان کا weapon ہے the biggest weapon they have educated youth ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ پاکستانی جو politician ہے انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ میں پاکستان کی جمہوریت اوپر سیمینر کرا دیا ہے پاکستان کی جمہوریت بڑی خراب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہماری جمہوریت کو اچھی ہے لیکن تار صاحب دوسرے ملک میں اس ملک کے پارلیمنٹرینز کو بٹھا کے اور اپنے سیاستدانوں کو بلا کے پاکستان کی جمہوریت میں بات کرنا اچھی چیز ہے نہ انہوں نے نون لیگ کو بلایا نہ مکم کو بلایا خود ہی گئے ہیں اور پاکستان کو گالیاں نکال کے آگئے ہیں تار صاحب یہ پاکستان تحریکیں انصاف یا پاکستانی ہیں سارے یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں کبھی امریکی کانگریس کو پیسے دیتے ہیں کبھی برڈش پارلیمنٹرینز کو پیسے دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کو کمزور کر پائیں گی یا کہ آپ سمجھ سے اگری بڑا کمزور ہو گیا ہے یہ نہ اور کننا کو کار لینا چیما صاحب مجھے میں بلکل اس کنفرنس کو دیکھا سنا زلفی بخاری صاحب نے زلفی بخاری صاحب بہت پیسہ لگا رہے ہیں پیسہ لگا رہے ہیں جو پیچھل دنی سارے کے سارے پیسہ چیما صاحب اگر نیو یورک سٹی آپ کا ایک سٹنگ سپریم کورٹ کا جا جا کے سیاسی باتیں کر سکتا ہے تو میرے خیال میں وہاں بھی باتیں جہاں جہاں میں نے کہا کہ یہ جہاد کا جادو سر چڑھ کے بول رہا ہے یہ سیاست نہیں یہ جہاد کل کسی نے کہا کہ اپنے گندے کپڑے بار دوسرے capitalز میں جا کے کیوں کیوں مجھ سے اگلے دن کسی نے پھر یہ question کیا تھا امریکہ ہمارے لوٹے پیسے واپس کیوں نہیں کر دیتا میں نے پھر اس کو مثال یہ دی تمہارا لڑکا آوارا ہو سگرٹ پیتا ہو شراب پیتا ہو تو تم جا کے کونے پر شراب دکان کو آگ لگا دو لڑکے کو تھپڑ کیوں نہیں مارتے ایسی ایل میں نام کیوں نہیں ان کے ڈالتے ہو خود ان کے رشتے دار بن جاتے ہو جب وہ لوٹ دیں بلکہ شامل ہو تمہیں کیوں بھی دیں وہ کرو ہاں ٹھیک ہے لیکن ایک بات ہے جو بھی پیسے لگا رہا ہے چاہے ڈیو یوک سٹی میں لگا رہا ہے چاہے لندن میں کانفرنس کرا رہا ہے یہ نان پرافٹ نہیں لگا رہا یہ آج کہتے ہیں لگانے والے کو ملے گا آج جو لگا رہے ہیں مرشد پاک آئیں گے تو پھر وہ بوریاں بھر بھر کے دیں گے جس طرح اسمان بزدار کو دیتے رہے ہیں گوگیاں اڑتی رہی ہیں چلاتی رہی ہیں ایک لاؤ کے دس اللہ بن گے بچپن میں سنا ساڑھیں مولو بھی کینس ایک اٹل ہو آیا گا جنر چھے دس ہتنا لگ نہیں یہ اٹل آگ رہی ہیں یہ اٹل آگ رہی ہیں بھر برطانی لندن ہی تھی اٹل آنا لی تھا کوئی نہیں سار ادھر تو ساری کنسٹروکشن ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو ادھر تھوڑا چھے پیسے لگا تو پاکستان میں پھر جو ہے مجھے کئی کئی دفعہ کہا گیا ہے میرا جواب یہ تھا میری مادرے ملت ہے میرا حق ہے اس کو کچھ دینا لینا حق نہیں اور چوری میں ڈاکوں کے ساتھ اگر میں چوری میں شامل ہو جاؤں تو پھر میرے مجھ میں فرق ہے کیا فرق ہے ہوئی فرق نہیں ہے میں پاکستان کو کچھ دے نہیں سکا اگر دے نہ سکا تو میرا حق نہیں بنتا کیونکہ جو ہم شرافت لے کے وہاں سے بھانگیں تینکیو امریکہ جس نے ریفیوج دے دیا ہے لیکن یہ کہ مادرے ملت ہے میں پاکستانی پیدا ہوا تھا پاکستانی ہی مروں گا لیکن یہ کہ اس سے لوں گا نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یہ تو ایک بہت غلط بات ہے کہ غریب ملک جہاں پر سارے ڈاکو چور ہیں اس کو مار رہے ہیں حالات اتنے خطرناک سے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں آپ کے انفلیشن کی وجہ انفلیشن کس وجہ سے ہو رہا ہے لوگوں کو پتا ہو رہا چاہیے دو چار چیزیں میں مینشن کرنا چاہوں گا آپ کا انفلیشن صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ رولنگ الیٹ کو پیسے چاہیے اور پیسے بھی چاہیے لندن اور دوبائی اور ٹوانٹو امریکہ میں اور وہ آپ کے ٹیکسز اور ہر چیز پیسے یہاں پر رسیب کیے جائیں آپ کے اندر اس وقت آپریشن یا جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں جی طالبان اس وقت بنو کے جو حالات ہیں میں شاکت مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ طالبان کے آفیسز ہیں آپریٹنگ آفیسز ہیں ان کے وہاں پہ آپریٹ کئی شہروں کے اندر آفیسز ہیں ان کے بنو کے اندر براچہ کھولی ہیں اور چیما صاحب آپ ان پہ آپریشن ہے وہ کیوں ہو رہا ہے وہ بھی بتا چائنا نے کہا تمہیں سی پیک کے پیسے نہیں دیں گی جب تک ان کے ان کے حالات نہ ٹھیک ہو جہاں سے پکڑیں جدر سے بھی پکڑیں پاکستان لوٹ کیا ہے ڈالر اور پیسے کی اور پیسہ باہر لینے وہاں تو لینے ہی نہیں نا پاکستان اگر سی پیک کے پیسے بھی ملنے تو باہر ہی لینے ہیں ہم نے ڈالر بھائی 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 لینے ہیں ورنہ ہم نے سی پیک کو کیا کرنا بنا کے اور اگر آپ میرا مقصد ہے کہ دوسرا آئی ایم ایف سے پیسے لینے وہ بھی باہر لینے ہیں پاکستان میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں ہاں وہ جو غربت ہے وہاں پہ جو ٹیکسز اور اس وقت لوگوں کے مو سے نوالے چھینے جا رہے ہیں وہ آئی ایم ایک کو سیٹسوائی ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں لوٹ پہ لوٹ پہ اگر اس وقت پاکستان کو بچانے کی بات کیجئے میں کہتا ہوں فارم جانے والی ائرپورٹ میں کہتا ہوں باندھی کار دو ائرپورٹ فلائٹ ہوں لندن جا رہی ہیں ساری لوٹ ہونا نے پاہی ساری پچاس بات ہو رہی تھی اگلے دن کہیں پہ ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ آئے ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کی پہلی کنیشن کیا ہونا چاہیے کہ لوگ پاکستان ہی نہیں پھر وہ ٹیکنو کریٹ سیٹ اپ کا نام اسی حال پہ ہونا چاہیے ٹیکنو کریٹ جیتے ہیں ان کے بچے بیمیاں پاکستان میں رہتے ہیں اور ان کی ڈگرییاں سارے پاکستان کے سامنے رکھی جائیں پھر منتھلی بیسیز پہ ویکلی بیسیز پہ ان کی پرفارمس چیک کی جائیں اور پچاس ہزار لوگوں کا نام ایسی ایل پہ ہونا چاہیے جائیں اگر بچنا ہے آپ آپ نہیں بچ پائیں گے آپ بچ ہی نہیں پائیں گے ساری کے ساری فارن سیٹ سب کے بچے بار کس ہی کا پاکستان اور یہ ہی آپ کے سارے افسران کیا جاتا ہے گاندھ پائیں میں نے بتایا نہیں چیما سب میں ٹورنٹ ہو جاتا ہوں مجھے وہاں ہر بلڈنگ سے آپ کے خون کی کی سمیل آتی ہے اور کیش لیتے ہیں شرم ہی کو نہیں اور اب تو مسئلہ اب تو چیما سب بدھیانتی اور بے شرمی کی ہٹ دھرمی کی انتہا ہے پہلے لوگ چوری کر چوری کر کے چپ کر لیں چوری اس کو کوئی پیڑ دے نہ لیلی رشوت کو پراہ دے نہ آتے پلاٹا لیلی لیا پنجے دے نہ آتے لوٹ مار کے آکے کیش لیا ان کو اس دے نہ آدے ہاں کیتا ہے پائنوں سے لگے شرم ہی کو چل شیما سب میں نے آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں آٹے آٹا پیسنے والی مشین پہ اوپر سے آپ پتھر ڈالیں گے تو نیچے سے آٹا تو نہیں نکلے گا وہ نکلے گا وہ نکل رہا ہے اس پر آپ اوپر سے گند ڈال رہے ہیں آپ جو بد کرداری فراد اس میں ڈال رہے ہیں پر گند سارا نکل کے آرہا ہے دوبائی میں نے آپ کو بتایا سر وہ چینکھ رہے ہیں آپ پروون ہے وہ پروون ہے کیوں نہیں ان کو پکڑ رہی چلا میں آج گرنٹی کر رہتا ہوں چیما صاحب چلا کچھ بھی نہیں آنا چیما صاحب ایک ایک فراد ہے دھوکہ ہے پاکستان کے ساتھ کتنا عرصہ چلتا ہے میری سمجھ سے باہر یہ بلکل دار صاحب ہے یہ فراد ہے چیما صاحب آخری چیز جو میں اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا جو مجھے میرے بلکل بڑے مجھے جو اگلے دن نظر سے گزری ہے جی جی میں ہمیشہ آپ کو پاکستان کا اب میں نے یہ کوشش کی ہے کہ شاید بتاتا بھی جاؤں آپ کو solution کیا ہے لوگ یہ ہی کہتے ہوں کہ پاکستان کی برائیاں تو کرتے ہیں solution اگلے دن میری نظر سے گزرا ہے IPP's کہ پاکستان میں IPP's کن کے ہیں چیما صاحب میں ہمیشہ یہ کہتا تھا پہلے کہ شوگر میلوں والوں کو پکڑ لیں اور اب میں نے ساتھی عید آپ کر لیں جانگیر ترین صاحب آپ کو شور ہے اس وقت آپ کا میڈیا نے ان کی کمپین شروع کر دی ہے کہ اگلہ پرائیم میسٹر جانگیر ترین وجہ کیا ہے چار آپ کی سلمان شباز شریف سلمان شباز شریف کا IPP's ان کی شوگر میلیں بھی اپنی ہیں IPP's بھی اپنی ہیں تو چیما صاحب میں اگلے دن حرام ہو گیا ہوں کہ صرف پاکستان میں یہ شوگر مافی ہے شوگر میلوں کے جو مالک ہیں ان کو پکڑا جائے اور IPP پکڑ دیا جائے 70% کرپشن آپ کی کنٹرل ہوگی لیکن میرے جیسے بندے کو اگر یہاں پتا ہے تو پچیس کو لوگوں کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں صاحب آہ صحیح بات کیا بچا ہے صحیح بات میں آج صبح کسی کے ساتھ ایک ٹی وی انٹرویو پر کہہ رہا تھا کہتے ہیں جی امریکہ کو سی پیک سے کیا پرابلوں میں میں کہا میں آپ سے پوچھنا تمہیں کیا پرابلوں میں سی پیک کے ساتھ ساڑھے تین سال بند کر کے نہیں رکھا آپ نے سی پیک تمہیں کیا اتراز ہے سی پیک کے ساتھ میں کہا تم خود نہیں بنانا چاہتے ہو یہ ایک سوال غیر ضروری امریکہ کو چلانے کو چلاؤ تمہیں امریکہ تانا بھڑے ہیں جب آپ ان سے پیسے لیتے رہے ہو پہلے ان کو گوادر دیتے رہے ہو اس وقت بھی امریکہ کو اتراز تھا تو کونسا رکے تھے جی یہاں جو پیزے بنائے تم نے ان کے 26 billion ڈالر کے اس کا اس کا نہیں حساب دینا کسی کو تم میں جی پاکستان کو پاکستانی ہی بچانا نہیں چاہتے پاکستان میں پاکستانی ہے ہی کوئی نہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تار صاحب یہ تو آپ خود کرنا پڑے گا سارا اور کب تک ہم کبھی پیجنگ کبھی لنڈن کبھی پیریس کبھی واشنگٹن دیکھیں گے اور بلکہ ریاد اور ابودابی کب تک دیکھتے رہیں گے کہ ہماری مدد کرو ہماری مدد کرو اب سنے ہیں ہمارے لیڈرز کو بھی شرم آ رہی ہے لیکن اب کیا کریں ایک بندہ جیل میں ہے وہ اس نے باہر آنا ہے پھر کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ تار صاحب ہمارے تو سیاسی مستقبل کا نہیں پتا آج آپ کو بتا دوں چین نے تین ارب ڈالر کی کوپر مائن کا کانٹریکٹ کر لیا افغانستان کے ساتھ ان کو پتا ہے اٹ لیسٹ افغانستان میں ڈیل کرنے والے طالبان ایک بیٹ ہے نا ساڑھے تے پنج ہی بندے نے بلوچستان جاندے بندہ اور ہوندہ ہے اور ہوندہ ہے اسلامباد اور ہوتا ہے کوئٹہ اور ہوتا ہے ابھی وہ انہوں نے تین ارب ڈالر کیوں کہ ان کو چاہیے کپر چاہیے انہوں نے اپنی جو ہے وہ ون ٹربائنز میں لگنا ہے ان کے لیکٹریک ویہیکلز کے لیے لگنا ہے افغانی صدیہ ہوگا انہیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آرہی کیا کرنا اور کیا نہیں ہوگا دعا فرمائے انہی ہو تینکی بہری مچ ساتھ 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 بڑی مربان ساتھ بڑی مربان ساتھ شکریہ 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 شکریہ